بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 11 کلاس فزکس چاپٹر نمبر 1 میرمنٹس اور آج کا ہمارا ٹوپک ہے ایررز تو بچوں اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے ایرر کیا ہوتا ہے ایرر کو کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں ایرر کی ڈیفرنٹ ٹائپس کیا ہیں ایرر کے کازیز کیا ہیں کیا وجوہات ہیں ایرر کیوں آتا ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے ایرر کو آپ ریڈیوز کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو ہمارا جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ اس کا انٹرڈکشن ہے کہ ایرر ہوتا کیا ہے بچوں کسی بھی اوبجیکٹ کی آپ میرمنٹ کر رہے ہیں کسی بھی طرح کی میرمنٹ آپ کر رہے ہیں ایک ایکچول حقیقت میں جو اس کی میرمنٹ ہوتی ہے ایک وہ جو آپ کسی انسٹرومنٹ کو کرتا ہوں ایکزیمپل کے ساتھ لیکن اس سے پہلے ہم ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں اس کی ڈیفرنس بیٹوین دے ایکچول آر ٹو ویلیو آف میرمنٹ اینڈ میرمنٹ میرمنٹ ویلیو اس کالڈ ایرر ایک کسی بھی اوبجیکٹ کی ٹو ویلیو ہے ایک وہ ہے جو آپ میر کر رہے ہیں ان دونوں کو جو فرق ہوتا ہے اسے ہم ایرر کہتے ہیں فار ایکزیمپل ہمارے پاس کسی بھی اوبجیکٹ کی ایک لینٹ ہے ٹھیک ہے ایکچول میرمنٹ آف لینٹ کتنی ہے 5.25 سنٹی میٹر آپ نے جو میر کی کسی بھی انسٹرومنٹ سے آپ کو پتا نہیں تھا کہ اس کی ویلیو کتنی ہے ٹھیک ہے آپ نے جو میر کی اس کی ویلیو وہ 5.24 سنٹی میٹر آپ نے میر کی ہے اب اس میں ایرر آگیا غلطی ہے آپ نے صحیح میرمنٹ نہیں کی اب کتنی غلطی ہے کتنا ایرر ہے کیسے پتا چلے گا آپ نے جو ویلیو میر کی ہے اور جو اس کی ایکچول ویلیو ہے ان دونوں کو مائنس کریں گے تو آپ کے پاس ایرر آ جاتا ہے کہ اس میں کتنی غلطی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں ایرر کیسے کلکلیٹ کیا اب یہ 5.25 کیا ہے ہمارے پاس ایکچول ویلیو آف میرمنٹ 5.24 کیا ہے جو آپ نے میر کیا ہے دونوں کو مائنس کریں گے تو 0.01 سنٹی میٹر کا اس کے اندر نمبر 1 نگلیجنس آر ان ایکسپیرینس پرسن آپ ریڈنگ لیتے ہو بے احتیاط ہی نہیں کرتے بے احتیاطی سے ریڈنگ لے رہے ہیں ایرر آ جائے گا آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے آپ کو پتا نہیں ہے کیسے ریڈنگ لی جاتی ہے تب ہی اس کے اندر ایرر آ سکتا ہے سیکنڈ جو کاز ہے وہ کیا ہے فالٹی اپریٹس آپ کا اپریٹس ہی غلط ہے اس کے اندر ایرر موجود ہے جیسے ورنیر کیلپر سکرو گیج کو آپ نے دیکھا اس میں زیرو ایرر موجود ہو اب اگر آپ اس سے میجرمنٹ لیں گے تو وہ ڈیفنیٹلی آپ کو ایک غلط میجرمنٹ دے گا ٹھیک ہے جب تک آپ اس کی زیرو کریکشن نہیں کرتے ٹھیک ہے تو اگر آپ کا اپریٹس فالٹی ہوگا تو پھر بھی آپ کے ایرر آنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں لاسٹ میں ہمارے پاس جو ہے وہ تیسرا ان اپروپریئٹ میتھڈ اب ریڈنگ لینے کے مختلف طریقے ہیں آپ جو طریقہ استعمال کر رہے ہیں وہ طریقہ ہی غلط ہے غلط طریقے سے ریڈنگ لے رہے ہیں تو وہاں پر بھی ایرر آنے کے چانسز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بچوں تو یہ ہمارے تین مین قاضیز تھے ایرر آنے کے اب نیکسٹ جو پوائنٹ وہ ہے جی ایرر کی ٹائپس کون کونسی ہیں ایرر بیسکلی ہمارے پاس دو ٹائپس کا ہوتا ہے ایک کو ہم بولتے ہیں سسٹمیٹک ایرر ایک کو ہم بولتے ہیں رینڈم ایرر یعنی بے تھر تھی اب سسٹمیٹک ایرر کو فردر دو ٹائپس میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے ایک کو ہم بولتے ہیں جی انسٹرومیٹل ایرر دوسرے کو ہم بولتے ہیں پرسنل ایرر اس طرح یوں ساملنے کے آپ کے پاس تین ٹائپس آ جاتی ہیں ایک آجتا ہے instrumental ایک کو ہم بولتے ہیں جی personal error اور تیسرے کو ہم بولتے ہیں جی random error one by one discuss کریں گے یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ instrumental error کیا ہوتا ہے پھر اس کی example بھی دیکھیں گے اور اس کی کس طرح سے ہم reduction کر سکتے ہیں کس طرح error کو reduce کیا جاتا سکتا ہے وہ بتائیں گے ایک بات یاد رکھیں بچو کوئی بھی دنیا میں ایسا apparatus نہیں ہے جو کہ 100% accurate ہو کوئی بھی ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر error کم سے کم ہے یہ زیادہ سے زیادہ actual value سے قریب ہے لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی بھی ایسا instrument ہم نے بنا لیا جو کہ 100% accurate تو ایسا possible نہیں ہے جو اس کے اندر error ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے اور کم کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں آپ نے 100% accurate measurement لے لی ایسا کوئی instrument موجود نہیں ہے اوکے جی اب ہم بڑھتے ہیں جی سب سے پہلے instrumental error یہ جو systematic error تھی اس میں ہمارے پاس دو types آتی ہیں instrumental and personal کیا ہوتا ہے جی instrumental error اس کے نام سے ظاہر ہے instrumental instrument مطلب وہ عالی جو آپ use کر رہے ہیں وہ tool جو آپ use کر رہے ہیں measurement کے لیے اس کے اندر error ہو the type of error arise due to defect in the measuring instrument is called instrumental error ایسا error جو measuring instrument کے اندر error کے وجہ سے آ رہا ہے یعنی اس میں جیسے ہمارے پاس screw gauge ہے vernic caliper کی میں نے example دی تھی اس کے اندر اگر zero error موجود ہے وہ correct instrument نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی measurement میں error آ سکتا ہے تو ایسے error کو جو کہ instrument کی وجہ سے آئے اس error کو ہم کیا بولتے ہیں instrumental error example میں آپ لکھ سکتے ہیں zero error zero error میں آپ بتا سکتے ہیں کہ screw gauge کو آپ جب اس سے length measure کرتے ہیں تو اگر اس میں zero error موجود ہے تو آپ کی جو value آئے گی وہ accurate value نہیں آئے گی جب تک آپ zero correction نہیں کرتے ٹھیک ہے بچو کیسے reduce کیا جا سکتا ہے بہت یہ آسان اور simple سا طریق ہے it can be reduced by comparing the instrument with the more accurate instrument than applying correction factor اب دیکھو بچو آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی instrument سے صرف xq gate یا ورنی کلیپر کی بات نہیں کر رہے ہیں کسی بھی instrument سے آپ length measure کرتے ہیں یا کوئی بھی آپ measurement کرتے ہیں physical quantity کی اور وہ accurate نہیں آتی کیونکہ instrument میں error ہے تو instrument میں کتنا error ہے اس کو آپ find کریں سب سے پہلے کیسے find کیا جاتا ہے وہ آپ ایسے find کریں گے کہ ایک صحیح instrument کے ساتھ آپ اس کا comparison کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اس کے اندر کتنا error ہے ٹھیک ہے پھر اس کی آپ correction کر لیں گے ٹھیک ہے آپ کے بس ایک error ہے جو faulty ہے اس کو آپ compare کریں ایک ایسے instrument کے ساتھ جو کہ بالکل accurate ہے بالکل صحیح reading دیتا ہے اب دیکھیں let's suppose اس میں جو ہے ہمارے پاس یہ والا instrument ہے ایک میٹر رول کی بات کر لیں وہ شروع میں تھوڑا سا cut گیا فرس کر لیں شروع میں تھوڑا سا cut گیا آپ نے کیا کیا اس کی help سے measurement کی measurement actual نہیں مل رہی اب آپ نے کیا کیا آپ نے ایک ایسا لے کر آگے instrument جس کی جو reading ہے وہ accurate ہے یا آپ ایسا میٹر رول لے کے آگے جو بالکل accurate ہے جس کے اندر کسی کسی کوئی غلطی نہیں ہے آپ اس سے measurement کر کے دیکھیں اور یہ check کریں کہ اس میں کتنا error آرہا ہے 1cm 2cm 3cm کا فرق ہے تو آپ پتا چل جائے گا میرا instrument ہے دوسرے کے مقابلے 1cm یا 2cm کم measure کر رہا ہے یا 1cm 2cm زیادہ measure کر رہے آپ error پتا چل گیا تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں اس value جو measure value ہے اس میں correction کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم vernik caliper screw gauge میں کیا کرتے ہیں vernik caliper screw gauge میں اگر آپ instrument faulty ہے تو end پہ 0 correction کرتے لے لیتے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور instrument ہے جیسے میں meter rule کی بات کی ہے اس میں شروع میں cut گیا تھوڑا piece یا اس کی printing اس طرح فالٹی instrument ہے اس کا comparison کریں ایک صحیح accurate instrument کے ساتھ میں more accurate کا لفظ کیا کیوں کیونکہ میں بتایا کہ 100% کوئی بھی نہیں ہوتا جو زیادہ سے accurate ہے اس کے ساتھ compare کر لیں گے ٹھیک compare کر کے بعد ہم correction factor apply کریں گے تو ہمارا error reduce ہو جائے ہمارا پس آجاتا personal error اب اس کے نام سے بھی ظاہر آپ کو پتا چال جائے یعنی انسان کی اپنی غلطی کے وجہ سے کوئی error آتا ہے the type of error arise because of faulty procedure فالٹی apparatus نہیں ہے فالٹی procedure کی وجہ سے کوئی کسی قسم error آتا ہے adopted پرسنل error یعنی انسان جو کوئی ایک methodology استعمال کرے کسی بھی measurement کو measure کرنے کے لیے وہ methodology غلط ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا answer غلط آتا ہے تو اس قسم کے error کو ہم کیا بولتے ہیں personal error اب ہم بات کر لیتے کہ ہم اس کو reduce کیسے کریں اور پہلے اس کی example دیکھ لیں error in reading scale آپ پتہ نہیں ہے کیسے reading لی جاتی ہے آپ پرسیجر نہیں پتہ آپ reading غلط طریقے سے note کرتے ہیں جیسے میں نے example دی تھی کہ آپ نے water کا level چک کرنا ہے اور آپ نے ایسی scale رکھا ہوا ہے جس point پر water ہے آپ ایک contact اس کے سامنے رکھنا perpendicular تاکہ وہ actual value measure کی جائے اگر اس سے measure کریں گے یا نیچے سے دیکھ کریں تو دونوں صورتوں میں answer آپ کا غلط آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے skills کو improve کرنے skills کو improve کرتے ہوئے آپ اس error کو reduce کر سکتے ہیں ٹھیک بچوں بچوں random error ہمارے پاس ایک ایسا error ہے کہ اگر بندہ بھی skillful ہو instrument بھی faulty نہیں لیکن اس کے باوجود جب measurement لیتے ہیں ہمارے پاس value آتی ہے دوبارہ measurement کرتے تو value different آتی ہے یعنی بار بار آپ measurements repeat کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ different value ملتی کبھی value ہے وہ unknown ہوتی ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کیونکہ آپ بھی skillful ہیں اور instrument بھی use کر رہے اس کے باوجود error آرہا ہے اس طرح کے error کو ہم random error کہتے ہیں ٹھیک ہے بچوں اس error کو ہم کس طرح سے reduce کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک بار measurement لیں اس کے بعد پھر measurement 5 6 7 measurement لے کے اس کی average لے لیں یہ زیادہ زیادہ جتنی measurement آپ کے لئے possible ہیں وہ measurement لے کے ان کی average لے لیں اس error کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے تو یہ تھا بچوں ہمارا آج کا topic اگر